نمسکار دوستوں آپ سبی کا شٹڈی فور یوپی ایسی پی سیسن میں سواگت ہے آج تاریخ ہے سات اکٹوبر 2023 بھی اور ڈیلی نیوچ پیپر ڈی سیسن کا اگلا ویڈیو ہے یہ کل کچھ بچے پوچھ رہے تھے کہ آپ کون ہیں تو میرا نام عویناس ہے اور میں اس چینل کو چلاتا ہوں بس یہی میرا پرچہ ہے ابھی تو ابھی کوئی ایسا اپنا انٹرکشن بنا نہیں ہے جس دن بن جائے گا اس دن بتا دیا جائے گا اور کیا بتاؤں میں اپنے بارے میں یہی ہے بس میرا پرچہ تو ابھی اور کل آپ کا اوفیسیل انسر کی جاری ہو گیا ہے اوفیسیل انسر کی جاری ہونے کے بعد ایک بار پھر سے یہ چیز صدھ ہو گیا کہ کوچنگ والے کیمرے کے سامنے آ کر بس ناچ سکتے ہیں انسر تو ان کے صحیح ہوتے نہیں ہیں ان کے انسر اور اوفیسیل انسر کی میں دس سے بارہ نمبر کا انتر آ رہا ہے ایک اسٹیٹ پی سی ایس کے انسر کی میں ان کا دس سے بارہ نمبر کا غلط ہو جا رہا ہے کوچنگ والے کا تاب ان کی حالت سمجھ سکتے ہیں پانچ ایس پیس لسٹ مل کر بناتے ہیں ویڈیو پھر بھی غلط ہو جاتا ہے چلیے کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کٹ اف کو لے کر بہت سارے بچے کل سے میسیج کر رہے کومنٹ کر رہے کتنا کیا کٹ اف جائے گا دیکھئے کٹ اف کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ سیٹ کم ہے سیٹ پیچھلی بار سے کم ہے لیکن اگزام کا لیبل پیچھلی بار سے اپ ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو اور پیچھلی بار کیا تھا تو پانچ اپسن تھا جس پر ون بائی پھور تھا اور اس پر چار اپسن کے ساتھ ون بائی تھرڈ تھا نیگیٹیو اتنا تو جرور کہوں گا میں پیپر کا لیبل دیکھتے ہوئے کرنٹ اف یور اور اکانومکس کا جو لیبل تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی بچوں کے گھبرہات کے کارن ان کے آسان سوال بھی غلط ہو گئے ہیں اب میں آج آپ سے پوچھتا ہوں جب افیسیل انسر کی آگے ہے تب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ مجھے بتائیے پیپر دیکھنے کے بعد کہ کتنی ایسے سوال تھے جو آپ صحیح کر سکتے تھے اگر آپ ریلیکس موڈ میں ایکجام دے رہے ہوتے تو بہت سارے ایسے سوال ہوں گے جو آپ نے روم پر آکے صحیح کر لیا ہوں گے لیکن وہاں پر آپ نے غلط کیا ہوگا یہی تو اپریسر کا ٹیکٹک تھا جو بی بی ایسی آپ کے ساتھ کھیل رہی تھی اور آپ کھیل گئی اور آپ فس گئے اس میں اس لئے نگیٹی بہت زیادہ بچوں کا لگا ہے جن کا افیسیل انسر کی اسے پہلے ایکجام کے بعد اسی آ رہا تھا ان کا ڈراؤپ ہو کے پچھتر سے چھیتر یا ستر کے بیچ میں آ گیا ہے دیانے کی سب کے مارکس گرے ہیں سب ہی کے مارکس کم ہوئے ہیں جتنے بھی بچے تھے سب ہی کے کوچنگ والوں کے انسر کی بیکار ثابت ہوا تو میں اس لئے آپ کو کہوں گا کہ کٹ اف جو ہے پچھلے سال سے اب پچھلے سال کا دیکھ لیجے گا اس کے حساب سے ملا لیجے گا میریمم دس سے بارہ نمبر کا انتر ہونا چاہیے پچھلے سال اور اس سال میں میرے حساب سے جہاں تک میں سوچ پا رہا ہوں چھوٹا سا چینل ہے اپنا تو اس حساب سے بھی میں بتا رہا ہوں کہ بھلے چینل کے سبسکرائبر کم ہیں لیکن ابھی تو لکش بہت بڑا ہے اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے جو کٹ اف ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے سال سے دس نمبر کے آس پاس میں کم رہنا چاہیے اب آپ ملا سکتے ہیں میریمم میں نے بولا ہے ہو سکتا ہے بارہ تیرہ نمبر کم چلا جائے ہو سکتا ہے جنرل کے کٹ اف میں دس نمبر ہی کم ہو جنرل بوائز کے اور سی ایسٹی او بی سی کٹ اف اور بھی زیادہ نیچے چلا جائے کیوں کیونکہ تھوڑا سا انتر بھی ہو جاتا ہے ہے نا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سیج کو دھیان میں رکھیے گا اور تیاری مینس کی ہی کرنا ہے بھلے ہی آپ کے چالیس نمبر آ رہے ہوں پچاس آ رہے ہوں ساٹھ آ رہے ہوں یاسی آ رہے ہوں آپ کو مینس کی ہی تیاری کرنا ہے اگر بی پی ایسی دینا ہے تو ستر بی پی ایسی دینا ہو ستی نائن بی پی ایسی دینا ہو مینز کی تیاری کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آج سے آج کل دو دین میں پیپر کو اتنی بار دیکھنا ہے پی ٹی کے پیپر کو کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کہاں کہاں پر کون کون سی گلتی کی میں نے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا پیپر میں کتنے ایسے سوال تھے جو میں کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی آسان سوال تھے میرے پرہ ہوئے سوال تھے میں نے گلت کی اپنی گلتی سے اب آپ اپنی گلتی پر تھوڑا سا دھیان دیجئے ہو گیا بہت رونا دھونا ہو گیا بہت دن سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اب اپنی گلتیوں پر تھوڑا سا سدھار کیجئے جو گلتی میں سدھار کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں بھگوان کیول گلتی نہیں کرتے ہیں انسان سے گلتیاں ہوتی ہی ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا نیوز پیپر ڈسکسن آرٹیکل کو ڈسکس کریں گا اور اس ویڈیو کو جرور دیکھا کیجئے نیوز پیپر ڈسکسن کو کیوں کیونکہ یہ آپ کے پورے سمپورن عویقتی تمہیں سدھار کر دے گا لیکھان سیلی سے لے کر سوچنا سبجنا کرنٹ اپھیر کو تو سارے ٹرف کوشن ہمارے ویڈیو سے آئے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں بھار بار چلیے آرٹیکل پر چلتے ہیں اسے پہل ہیڈلائن دیکھتے ہیں کیا ہے ہیڈلائن آج کا آج کا ہیڈلائن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس سے جورے ہوئے آرٹیکل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیوز تو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے جورا ہوا لیکن آج آرٹیکل ڈسکس کریں گے انیان ایکسپریس کا سپریم کورٹ نے بیہار کا جو کاشٹ سینسس کا ڈیٹا جاری کیا گیا تھا اس ڈیٹا جاری کرنے کے روک لگانے پر اس کو ریپیوز کر دیا ہے کہ ہم اس پر روک نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے اسٹیٹ نے اگر جاری کیا ہے تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ ریپیوز ٹو ایسٹے ریلیج آف بیہار کاسٹ سروے ڈیٹا تو اس سے جورے ہوئے چیزوں پر ہم لوگ بات کریں گے ایک پیٹیسن میں ایک پیٹیسن لگایا گیا تھا ریٹ لگایا گیا تھا جس میں چیلنج کیا گیا تھا لیگیلٹی کو کہ یہ جو کاشٹ سینسس کروایا جاری یہ لیگل نہیں ہے ٹھیک نا اور کون سا بینچ ہے تو بینچ کے بارے ہم دھیان رکھی گیا کہ ہو سکتا ہے پیٹیم پوچھ لے دیکھیں بینچ ہیڈرڈ بائی جسٹیس سنجیب کھننا ریپیوز ٹو انہوں نے بولا کہ بھائی ایسا کرو اس پر ہم روک لگا نہیں سکتے ہیں اس کی لیگیلٹی پر ہم روک نہیں لگا سکتے کاشٹ سینسس جائز تھا اور راج نے اگر کیا ہے تو صحیح کیا ہے اور انہوں نے اس پر روک لگانے سے مانا کر دیا لیکن انہوں نے راج سرکار سے بھی جواب مانگا ہے اور اگلا date اس کو کب کا دیا گیا ہے تو جنوری دوہزار چو بیس کا دیا گیا ہے دیکھ سکتے آپ یہاں پر بینچ پوچٹیڈ دا کیس پر نیکسٹ ہیئرنگ ان جنوری دوہزار چو بیس وائل ایسوئنگ کیا لکھا ہوا ہے notice to the estate to file its response to the petition estate کو بھی بولا ہے بیہار سرکار کو بولا ہے کہ اس ریٹ میں اپنا جواب دیجئے آپ اور اگلے order کب کے لیے رکھ دیا ہے اس کا تو جنوری دوہزار چو بیس دیکھیں اب اس کا کوئی مطلب تو بنتا ہے نہیں کیونکہ data جاری ہو چکا ہے اور detail میں data جاری ہوا ہے تو اس سے جورے ہوئے پیٹیسن اگر چلتا ہے تو چلنے دیجئے سپریم کورٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کے سارے جو dimensions ہیں چاہے وہ social ہو چاہے وہ political ہو چاہے وہ cultural ہو اس کو cover کر لینا ہے اور mains regarding اس کو تیار کرنا ہے نہ صرف mains regarding جو بچے 67th کا interview دینے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دھیان پور پک اس کو کر کے جائیے گا کیونکہ interview میں اس سے جروع ہوئے سوال آپ کے guaranteed ہوں گے اور وہاں پر اگر آپ نے جواب دینے میں تھوڑا سا بھی بائسنس کیا اپنے جاتی کو لے کر اپنے دکھایا کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا یا صحیح یا غلط کرنے کی کوشش ججمنٹ پاس کرنے کی کوشش کے اپنے interview میں تو پھر آپ کو دکھت ہو سکتا ہے اس لئے بولتے سمیں جب دھیان رکھے گا اس پر جری ہوئی چیزوں کو اور اس سے جری ہوئی چیزوں کو لکھتے سمیں بھی دھیان رکھئے آپ کسی بھی جاتی سے ہیں یہ آپ کو reflect نہیں ہونا چاہیے آپ کے answer میں کی آپ اس سے سماندھ میں کیا فیصلہ نہیں سنانا ہے آپ کو کیول answer ریٹنگ کرنا ہے اس سیز کا دھیان رکھئے گا چلیے دیکھتے ہیں اس سے جری ہوئے article کیا ہوا انڈین ایکسپریس ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جاتی جگنرنہ پر آوچ سکتا اور چندہ اسی نام سے تھا اس سے زیادہ ڈیٹیل article مجھے کسی بھی نیوز پیپر یا کہیں پر بھی نہیں ملا ہے انڈین ایکسپریس سے زیادہ ڈیٹیل article اس اسی سو پر اس لئے اس کو دھیان پوروک cover کیجئے گا دیکھیں کیا لکھا ہوا جاتی جنرنہ کے مدے کو چرچہ ملا دیا گیا حالانکہ بھارت کی جاتی جنرنہ انسو جاتی انسو جن جاتیوں پر آنکرے پردرست کیے جاتے رہے ہیں اسی اور اسٹی ورگ کے آنکرے تو پردرست کیے گئے ہیں آپ نے بھی یاد کیا ہوگا کہ بیہار میں سب سے زیادہ اسی ورگ کہاں پر رہتے ہیں گیا جیلے میں سب سے کم اسی ورگ کہاں پر رہتے ہیں آپ نے بھی یہ چیز یاد کیا ہوگا سب سے زیادہ اسٹی ورگ کہاں پر رہتے ہیں اور سب سے کم اسٹی ورگ کہاں پر رہتے ہیں تو یہ تو ڈیٹا جاری ہوتا تھا لیکن OBC جو بہت بڑا سموہ ہے اگر جاتیگت روپ سے دیکھیں ہم بھارت میں تو سب سے بڑا سموہ کون سا آتا ہے تو OBC ہی آتا ہے سنکھیاں کے دشتے کون سے بھی اور جاتیوں کی سنکھیاں کے دشتے کون سے بھی total population میں بھی اور جاتیوں کے population میں بھی کتنے جاتی ہیں دو ہجار سے زیادے جاتی سینٹر کے OBC لسٹ میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا دو ہجار سے زیادے جاتی ہیں تو اس کا سنسس نہیں ہوتا تھا اسی کا سنسس کروایا گیا ہے مول روپ سے SCST کا data تو پہلے سے بھی تھا ہمارے پاس دھارمی کا روپ سے data تو پہلے سے بھی تھا OBC کا کروایا گیا ہے یہ چیز دھیان میں رہے گا اب OBC کو بھی subdivision کیا گیا ہے لیکن دیکھیں سینٹر میں OBC کا subdivision نہیں ہے اگر آپ بیہار میں جائیں گے تو OBC, EBC subdivide کیا گیا ہے لیکن اگر سینٹر میں آئیں گیا تو ایک ہی لیسٹ ہوتا ہے OBC ہوتا ہے اور اس دن بھی میں نے بتایا تھا پی ٹی فیکٹ کے طور پر دھیان رکھے گا اسٹیٹمنٹ میں ڈال سکتا ہے کیا راج جی کا OBC کا لسٹ اور کیندر کا OBC کا لسٹ میچ کرتا ہے کتے ہی جروری نہیں ہیں جیسے میں نے ادارن کے طور پر دیا تھا کہ UP میں جات سمودائی جو ہیں OBC میں آتے ہیں اور جو مینا سمودائی ہوتا ہے UP میں جنڈل میں آتے ہیں اور آجستان میں ST میں آتے ہیں اور جو جات سمودائی ہے وہ سنٹرل کے جنڈل لسٹ میں آتے ہیں اس لئے اس کو دھیان میں رکھئے گا یہ تھوڑا سا فیکٹ ہو آپ آگے بڑھتے ہیں جنگننا اور سماجیک آرثیک اور جاتی جنگننا اور سوشل جسٹس یہ سب دی بھی دھیان رکھئے گا سماجیک نیائے سماجیک نیائے جو ہوتا ہے جیسے امبیڑکر کا سماجیک نیائے آپ پڑھتے ہیں یا ارستو کا پڑھتے ہیں پولٹیکل سائنس میں کچھ تھیم کرز کے سماجیک نیائے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو ریلیٹ کر کے اس کو لکھنا پڑھ جائے گا بھارت میں جنگننا کے شروعات اٹھارہ سو اکیاسی میں اپنیویسی کا بھیاس کے ساتھ شروع ہوئی پہلا پی ٹی فیکٹ آپ کا اٹھارہ سو اکیاسی اس بھی میں جنگننا کو اپیوگ سرکار نیتی نیرماتاؤں سکھ شابیت ان لوگو دوارہ بھارتی آبادی کا آنکلن کرنے سنسادھان تک پہنچ بنانے سماجیک پریورتینی کے روپ ریکھا تیہ کرنے اور پریسیمن ابھیاسوں کے لئے کیا جاتا ہے حالانکہ اس کا ایک اوپر بھاوی سادھانی کے روپ میں آلوچنا کی جاتی ہے جو بھی سے سکرٹ آنکلن کے لئے انوپیوکت ہوتا ہے کئی بار آلوچنا بھی کیا جاتا ہے جنگننا ہم کرواتے کیوں ہیں لیکن جروری تو ہوتا ہے دیس میں کتنے لوگ ہیں بھارتیے کتنے ہیں اس میں دھیان رکھے گا جاتیوں کے آرثیق جو ان کا ہے اسطھیتی ہے آرثیق اسطھیتی جاتی کا اس کا بھی ایک ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے کہاں پر بیہار میں جب بھی آپ جاتی جنگنہ کے positive point لکھیں ایک جاملیسن میں تو آپ ساتھ میں یہ جوڑ سکتے ہیں کہ یہاں کبھل جاتی جنگنہ نہیں کیا گیا بلکہ ان کا آرثیق آنکلن بھی کیا گیا ہے جس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو آرثیق روپ سے کمجور ورگ ہیں کسی جاتی بھی سے اس میں اس کو target کر کے ہم لاوہ پہنچا سکتے ہیں social justice کا بہترین ادھارن یہ ہو سکتا ہے negative point تو آپ بہت سارے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہی ہیں مجھے پتا ہے آپ بہت سارے meme بھی دیکھ چکے ہیں بسکاس سنسا سے جرے ہوئے سب کچھ لیکن کچھ positive point آپ کو لکھنے پریں گے ایکجام میں SECC پہلی بار 1931 میں اجت کیا گیا تھا میک ڈونال کمیسن یاد کیجئے پونہ پیکٹ یاد کیجئے گاندھی جی والا یاد کیجئے کہ بھئی SECC کو سامپردائق پرتنیزت کا دینا تھا بیٹھے سرس کے دوارہ تو گاندھی جی نے اس کے خلاف انسن کیا تھا پھر پونہ پیکٹ وغیرہ ہوا تھا یاد کیجئے اسی سمائے 1931 میں کاس سنساس ہوا تھا جس کا ایک اتر کرتا ہے اگرہ کیا ہے جنگنہ اور SECC کے بیچ میں انتر کیا ہوتا ہے جنگنہ بھارتی جنسنکھیا کا کرتا ہے جبکہ SECC کیا ہوتا ہے تو جاتیوں کی پہچان کرتا ہے جنگنہ ادھینیہ 1934 کے تحت جنگنہ کے آخر گوپنییں ہوتے ہیں جبکہ SECC میں سنگھ رہی تو ویکتیگت سوچنا سرکاری بھی بہاگ دوارہ پریوار کو لاب دینے یا لاب سے ونچت کرنے تو اپیوگ کے لئے اپلافد ہوتی ہے کہ کس کو آپ لاب دوگے کس کو آپ لاب نہیں دوگے اس کے لئے جنگنہ کا آخر گوپنی ہوتا ہے وہ سابنک نہیں کیا جاتا ہے لیکن اس کے قیبال فیکٹ کچھ سابنک کیا جاتے ہیں آخر سابنک کیا جاتے ہیں بانکہ ڈیٹیل معاکرہ سابنک نہیں کیا جاتا ہے پریوار کا ڈیٹیلز نہیں بتایا جاتا ہے جبکہ یہ جو ہوتا ہے ایسے پریوار کے ڈیٹیل بھی بتایا جا سکتے ہیں سرکاری بی بھاگوں کو اور سرکاری بی بھاگ اس کے آدھار پر یہ تیہ کر سکتا ہے کہ کس آدمیوں کس یوجنام سامل کرنا ہے اور کس آدمیوں کس یوجنام سامل نہیں کرنا ہے انتر اسپشٹ ہو رہا ہے کچھ یہاں پر اگلا کیا ہے دیکھیں یہاں پر کہ بھارت میں جاتی آدھاریت آنکرہ سنگرہ کا ہاتھ کیا رہا ہے ابھی میں نے بتایا کہ 1931 تک جاتیوں کی سوچنا سامل کی گئی ہے 1951 کے بعد جب ہم نے پہلی بار جنگرہ کیا 1951 کے بعد جاتی آنکرہ کا سنگرہ بند کرنے کا نیرنہ لیا گیا تاکہ اس بی بھاجن کاری دشتکون سے بچا جا سکے اور راشتی اکتہ کو برہاوہ دیا جا سکے اب راج جی میں اگر سنگرہ کیا گیا ہے تو کیا یہ راج جی کی اکتہ کو پرہاویت کرے گا راج جی کی اکتہ چلیے چھوڑیے لیکن انڈیا گٹھ بندن جو ہے وہ جو دیش استر پر جاتی گت جنگرہ کی مانگ کر رہا ہے تو کیا یہ دیش کی اکھنڈتہ کو پرہاویت کرے گا دیش کی اکتہ کو پرہاویت کرے گا نشتی طرح سے پرہاویت کرے گا کتاب ہے میں نے پرسو ہی بتایا تھا ایک جس میں سجیت حرور جی نے بتایا کہ کیسے انگریج بھارت میں جاتی کو دھارمی آنکروں کو اکتہ کر کے سماج میں ڈیوائیڈ کریئٹ کرتے تھے تو ہمارے نیتہ کیا انگریجوں سے کم ہے کیا کیا وہ ڈیوائیڈ نہیں کریئٹ کر سکتے اپنے لاب کے لئے کیا وہ اپنے ووٹ بینک کے لئے ڈیوائیڈ نہیں کریئٹ کر سکتے ہیں کیا بلکل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بیپکشن پوائنٹ لکھنے میں پہلا پوائنٹ آپ کا اب کیا لکھوگے مہتوہ ایسے گھیرا بناوگے پہلا لکھوگے سماجیک اور سمانتہ دور کرنے کے لئے دوسرا ہے سنسادھنوں کا بیتران کو سنسید کرنے کے لئے تیسرا کچھ اور پوائنٹ ہوگا آگے دیکھتے ہیں سماجیک اور سمانتہ دور کرنے کے لئے حاسیہ پر عوستیت سمودائک اتھان کے لئے لکشت نیتیوں گلاو کیا جا سکتا ہے سنسادھنوں کا سمان بیتران سنسید کرنے کے لئے او بی سی یا انی سمو کے جنسانکھیاں پر سٹی کانکرے کے بینہ سنسادھنوں کا سمان بیتران سنسید کرنا کٹھن ہے اور اگلا کیا ہے پرابندان اسی میں دیکھئے اگلا کیا ہے کہ سکراتمک کاروائی نیتیوں کے پروہ سیلتا کے نگرانی کے لئے جو ہم نے نیتیاں بنائی ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک کٹو ستے بتاتا ہوں جاتی ورن یہ بھارتی سماج کی وہ ایک انچاہا پہچان ہے جس کے بینا بھارتی سماج ادھورہ ہے جاتی ہمارے سماج کی ایک پہچان ہے اس کو آپ نکار سکتے ہی نہیں ہیں آج بھی جاتیگت روپ سے بھیدھاؤ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نکار نہیں سکتے ہیں لیکن سرکاری سبیدھائیں کیول جاتیگت روپ سے کسی چیز کو لکشت کر کے باتا جانا چاہیے یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے یہ سرکار نہیں بول دیا سپریم کورٹ نہیں بول دیا کیسے بول دیا تو جب EWS آرکھن لاؤو کیا گیا تب سرکار کو بھی کہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ جنڈرل جو ورگ ہے وہ انڈیجر ورگ ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو سوشل جسٹس کی جورت ہوتی ہے اور ان تک بھی پہنچ ہونی چاہیے اس چیز کو سرکار نے بھی نکار دیا کہ سماج میں کیول جاتیگت روپ سے ہی بھید بھاؤ ہے آرثیق بھید بھاؤ جو ہے دھیرے دھیرے وہ زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو ماننا پرے گا تو اس لیے میں آپ کو کیا بولوں گا کہ بھارتی سماج کے اگر سچمچ میں آپ کو واقعی سمپورن روپ سے تصویر دیکھنا ہے تو آپ جاتیوں کو نکار نہیں سکتے ہیں جاتیگت ویستہ کو نکار نہیں سکتے ہیں سرکار اس کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ الیمنیشن اتنا آسانی سے نہیں ہوگا جو دو ہزار ورسوس ہمارے سماج میں جورا ہوا ہے کوئی چیز تو وہ ایک دین میں سماپ نہیں ہوتا ہے دھیرے 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 ہی پردش سے بدلتا ہے اس کو بھی دھیان مڑک سکتے ہیں یہ پوائنٹ کافی اچھا تھا اس کو دھیان مڑکیے گا سمیدھانی قدیدیس بھارت کا سمیدھان بھی جاتیگت جنگنہ آئیت کرنے کا پکشدھر ہے اب یہ پوائنٹ آپ کو آج سے پہلے نہیں پتا ہوگا اور یہی آپ کے پی ٹی میں پوچھ لے گا کہ یہ بتائیے کہ بھارتے سمیدھان جاتیگت جنگنہ کے پکشدھر ہے انکشے تین سو چالیس سماجک وہ سیکشنک روپ سے پچھرے ورکی دسا کی جانچ کرنے اور اس سمجھ میں سرکار دور اٹھائے جا سکنے والے قدموں کے بارے میں سپھارس کرنے ایک لئے آئیوک کی نیوکتی کا پرابدھان کرتا ہے کہ سماجک اور سیکشنک دسٹکوں سے جو لوگ پچھرے ہوئے ہیں ان کے لئے بھارت سرکار الگ سے اپنے چرم پر ہے تب آپ کو سنسادھنوں کا سمان بطرن کرنے کے لئے جاتیگت یہ جنگنہ کیا آپ سکتا پر رہی ہے آپ کے پاس پورے دیس کا آرثیگ ریکارڈ ہے کہ کون کتنا کمار آئے کون کتنا نہیں کمار آئے آپ کے پاس پورے دیس کا آدھار کا ریکارڈ ہے اب آپ بھی پھر بھی آپ جاتیگت جنگنہ کے پیچھے پرے ہوئے کہ جاتی پتا چلے گا تب ہی آپ اتھان کرو گے بھارتیے تو بھارتیے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی برکہ ہو بیہار کے لوگ تو بیہار تو ہوتے ہیں گریب برد تو گریب ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی برد کا ہو چاہے وہ برامان ہو چاہے وہ بنیع ہو چاہے وہ دوسرے پاسوان کا جاتی کا ہو چاہے وہ یاد اب ہو کچھ بھی ہو گریب تو گریب ہوتا ہے ات�� کرنا ہے تو سب ہی کا کرو کیسا ہو سکتا ہے کہ ای بی سی میں آنے والے گریب آج بی ہوتھان ہو جنڈرل میں آنے والے گریب کا اتھان نہ ہو تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ سرکار کا یہ جو نیت ہے یہاں پر تھوڑا سا کھوٹ دکھ رہا ہے بیپکشو پوائنٹ کیا ہے جاتی بیوستہ کی پوچھٹی کرتا ہے یعنی کہ سرکار جو ہے امبیڑکر جی نے انہیں سو سنیتالیس میں بولا تھا کہ ہمیں دھیرے دھیرے جاتی کو اسماپت کرنا ہے اور بیہار سرکار دوہزار تئیس اس ویم بول رہے کہ ہمیں جاتی کا پتہ ہوگا تب ہی ہم اس کا کچھ کر سکتے ہیں یعنی آپ تو جاتی بات کی پوچھٹی کر رہے ہیں آپ تو جاتی کو جائز ٹھہرار آپ تو لوگ سے اس کی جاتی پوچھ رہے ہو جبکہ سامیدھان میں آٹیکل سترہ میں دیا ہے کہ جاتی وغیرہ آپ نہیں پوچھ سکتے ہو سہی دھنگ سے کسی کا بھی کیوں پوچھوگے آپ پھر کیس لگ جائے گا اس پر اسٹا کا کانون لگ سکتا ہے چھوہ چھوٹ کو برہوا دوگے جاتی واد کو برہوا دوگے تاپ پر ایکٹ لگ سکتا ہے اور آپ یہاں پر گھر گھر جا کے جاتی پوچھ رہے لوگوں کا تو یہ بھی ایک نیگیٹی پوائنٹ یہاں پر ہو سکتا ہے جاتی ہو پریباسد کرنا کٹھین ہے بیہار میں کئی سارے ایسی جاتیاں ہیں جو بول رہے ہیں ہمیں OBC میں کیوں رکھا گیا ہمیں EBC میں رکھنا چاہیے EBC میں کیوں رکھا گیا ہمیں SC میں رکھنا چاہیے ہم تو زیادہ ایروپ سے پیچھ رہے ہیں اب کوئی ایسی جاتیاں جو بولتے ہم کی زیادہی ماتے میں پتہ ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میری چیزوں کو میں کیا بتانے کوسز کر رہا ہوں تو کئی سارے تو جاتیاں ہی ڈیپھائن نہیں ہیں اتنی جاتیاں ہیں سماجی بیبھاجن کو بردھی ملے گا اس سے جاتی کا جنرنا پر سرکار کا روک کیا ہے بھارت سرکار نے دویرکیس میں لوگ سوام کہا تھا کہ اس سے نیتیگت طور پر جنگرنام SC اور ST کے علاوہ انجاتی بار آوادی کی گنہ نہیں کرنے کا نیرنے لیا ہے بھارت سرکار نے بولا تھا کہ ہم OBC بغیرے کی گنہ نہیں کریں گے SECC کی بھومکہ کیا ہوگی دویر گیارہ میں آئے جت SECC جاتی سمجھنی سوچنا کے ساتھ سا سماجی کارتھیک سنکیت کو پبھیا پک آکرہ اکٹھا کرنے کا پریاست تھا دویر گیارہ کے سنسس میں آکرہ اکٹھا کیا گیا تھا لیکن اس کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا کہ دیس میں ڈیویجن کریئٹ ہو جائے گا اس میں کانگریس کے سرکارتی کل بھی میں نے بولا تھا اس میں کانگریس کے سرکارتی اور ڈیٹا پبلیس نہیں کیا تھا کہ دیس میں ڈیوائیڈ کریئٹ ہوگا اور آج کانگریس بپکش میں ہے تو مانگ کریں کہ پورے دیس میں جاتیت جنگنہ ہو سمجھ رہے ہیں آپ جو گنگادھر ہے وہی سکتی مان ہے تو یہی والا حال ہے یہاں پر جب ہم پکش میں ہیں تو ہم نہیں کریں گے جب ہم بپکش میں ہیں تو ہم اسی چیز کا مانگ کریں گے تو یہی حال ہے یہاں پر آپ سمجھ ہی سکتے ہیں حالانکہ آنکروں کی گنبتہ اور ورگی کرن سے جوری چنوٹی ہو سمجھنے بیدیوان بیدیوان چنتاؤں کے قارن ایسی سی میں اکتر کیے گئے جاتی کے کچھے آنکرے کو ابھی تک جاکڑے جاری نہیں کیا گیا تھا دوہیار گیارہ کے سینسس میں آکرا لیا گیا تھا لیکن اس کو جاری نہیں کیا گیا تھا اس کو دھیان میں رکھے گا اس کے پکش اور اچھے پکش ہیں اور اس کا نوٹس پیڈ گروپ میں دیا جائے گا پیڈ گروپ آپ جوائن کر سکتے ہیں چینل سبسکرائب بگل میں ہے جوائن کا بٹن ہے وہاں پر آپ جوائن کر سکتے ہیں 199 پر منت میں اور آج سے پیڈ گروپ میں نوٹس डلنا سروع ہو جائے گا جو بھی میں پڑھا رہا ہوں موڑ بجٹ چرچہ میں ہے اور مرے گا دنیا کی سب سے اچھی یوزناؤں میں سامل ہے اور بیہار کے RJD کے نیتہ تھے جن کی مرتی ہوئی تھی پچھلے سے پچھلے سال میں جن کے بارے میں آپ کے BPSC پی ٹی میں بھی پوچھا گیا تھا چھیا سٹھمی میں تو وہ جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے مرے گا کو بنانے مومی کا ماشٹر مائنڈ مانا جاتا ہے وہ دیکھیں میں ان کا رغوانس یادب نام تھا ان کا سائد کچھ ایسے میں بھول رہا ہوں مرے گا جو ہے یہ دنیا کے سب سے اچھی یوزنہ کیوں ہے کیسے کام کرتی ہے یہ اور کیوں کانگریس کے سمیہ میں شروع کی گئی یوزنہ کو بھارہ سرکار آج بھی اتنی وریعتہ دیتی ہے جتنا اس سمیہ دیا جاتا تھا اس لئے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں مرے گا دیکھیں آپ پر کیا لکھا ہوا پہلا لائن ہی مرے گا دنیا کے سب سے بڑی کارے گارنٹی کے سکیم ہے کارے گارنٹی مطلب ورک کام کا ادھکار کا دنیا کا سب سے بڑا اور لیگل روپ سے ایکٹ بنا کر دنیا میں پہلی بار کہیں پر کام کا ادھکار دیا گیا تھا اور وہ بھی ان کو نہیں جو پرہے لکھے لوگ ہیں پرہے لکھے لوگ کو اگر کام کا ادھکار دیا گیا ہے تو وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ پرہے لکھے لوگوں کو نوکری مل جائے گی یہ ان کے لیے تھا جو پرہے لکھے نہیں ہیں جو گرامین علاقوں میں رہتے ہیں میں نے کیا بولا گاؤں میں روزگار کریٹ کرنا کافی مسکل ہوتا ہے لیکن منڈرے گا پہلی ایسی اسکیم تھی اور جمین سے جرا ہوا آدمی ہی کوئی اس سیج کو کر سکتا تھا اور وہی انہوں نے کیا تھا جن کا میں نے ابھی نام بتایا آپ کو تو وہ جمین سے جرا ہوا نیتا جس نے منڈرے گا جیسے چیزوں کو بنایا اس کے بارے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ان کا پلاننگ کا استر رہا ہوگا آپ آگے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یوزنا کا پراتھمی کدیس سے کسی بھی گرامین پریبار اگر آپ نے منڈرے گا کے تحت اپلائی کیا ہے کہ ہمیں روزگار چاہیے اور اگر آپ کو روزگار نہیں ملا تو بھارے سرکار آپ کو کیا کرے گی آپ کو بے روزگاری بھتہ دینا سروع کر دیتی تھی اور محلہ پرس دونوں کو دیا گیا تھا یہ بھی دھیان رکھے گا یہ لینگی کے بھید بھاؤ جو ہوتا تھا گرامین اسطر پر کی پرس ہی کیول کام کریں گے اس کو بھی کہیں کہیں منڈرے گا نے کم جوڑ کیا تھا اور ہر گاؤں میں اس سے لوگوں کو کام ملا تھا کرونا کے بعد جب گاؤں گئے بہت سارے مجدور ڈلی بمبئی کلکتہ سے تو منڈرے گا کے تحت بہت سارے لوگوں کو اس میں روزگار ملا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا اس کی کچھ کھامیاں بھی ہیں ان کھامیوں پر بھی ہم بیچار کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہے گرامین پریوار کے سابنی کاری سے سماندھیت اور کسل انسکلڈ لوگوں کو اسکلڈ لوگوں کو کام ملنا آسان ہوتا ہے انسکلڈ لوگوں کو کاری کرنے کے لئے دیا گیا تھا کاری کرنے ایک چھک ویسک سدسیوں کو پرتیک ویتیہ برس میں سو دن کے روزگار کی گارنٹی یعنی کہ ایک سال میں اگر تین سو چونسٹھ پینسٹھ دن ہوتے ہیں تو اس میں سے آپ کو کیا کیا جائے گا سو دن کا روزگار کا گارنٹی ہوگا مینیمم سو دن کا روزگار ہم آپ کو دیں گے ہی دیں گے یہ چیز کلیر ہو گیا ہوگا سو دن کا مطلب کتنا ہو گیا لگ بھگ میں سارے تین مہینیوں سے زیادہ کا آپ کو سال میں روزگار دیا انسکلڈ کم پرہ لکھے لوگ یا جو پرہ لکھے نہیں ان کے لئے گرامین علاقوں میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں پر بس دویار بائیس دویار تیس تک اب آپ آنکرا لگائیے کارے کا کانونی ادھکار پہلے کی روزگار گارنٹی یوزنا گویبیت منڑے گا ادھکار آدھاری دھانچے کے مادنے چرم نردھانتہ کے کارنوں کا سمادھان کرنا تھا جو چرم گریبی ہوتا ہے بلکل پیک والا اس کو کم کرنا تھا لابھارتیوں کم سے کم ایک تیہائی مہیلائیں ہونی چاہیے اب اس سے کیا ہوا لینگک روپ سے جو بھی دبھاؤ تھا سماج میں کہ مہیلائیں کما نہیں سکتی ہے اس کو بھی کم جور کیا کسی جنے تو منڑے گا نے مزدوری کا بھوکتان نیونتم مزدوری ادھنیم انہی سو آرہتالیس کے تحت یعنی کہ نیونتم مزدوری ادھنیم جو ہے اسی کے تحت ان کا بھوکتان ہوگا آپ آج کتنا ہے سارے تین سو یا چار سو روپے پرڈے کے حساب سی وہ اتنا بھوکتان ہوتا ہے ان کو اس کے تحت راج میں کسی مزدوری کے لئے نیردیسٹ فیدھانی کی نیونتم مزدوری کا روپ کیا جانا چاہیے مانگ روپ سب سے مہتپون انگیا ہے اس کے تحت کسی بھی گرامی ویسک کو مانگ کرنے کے پندرہ دین کے بھی کام پانے کی کانونی روپ سے سمرتد گارنٹی ہے اگر آپ نے اپلائی کیا تو پندرہ دین کے بھی آپ کو روزگار ملے گا اور اس کا گارنٹی ہے لیگل روپ سے اگر سرکار پندرہ دین کے بھی نہیں دیتی ہے تو بیروزگاری بھتتہ دے گی ہو آپ کو سمجھ میں آگیا کیوں مرے گا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اب آگیا کیا ہے یا مانگ پھر یوزنہ سترم کو سوچ سیلپ سیلکسن کو سکچم بناتی ہے کب وہ کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کام کرنا یعنی کہ ادھکار آپ بھیک مانگ نہیں جار ہاتھ جور کر مالک کام دے دو آپ ادھکار سے ہمیں کام چاہیے ان دونوں میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک میں سممان ہوتا ہے اور ایک میں گلٹ ہوتا ہے آگے کیا ہے اس کارے کے یوزنہ نرمان اور پنچائت راج سنسطھاؤں کا مہت بھومی کائیں سوپ کر جمین لوگ تنطر ہوتا ہے تین ستر کی سرکار ہوتی یہ پنچائت ہے یہ راج سرکار ہیں اور یہ کین سرکار ہیں تو پنچائت کو سسکت کیا گیا تھا کہ پنچائت ہی سب کچھ ہونا چاہیے ادھینیہ میں آرم کی جانے کرتا تھا ان سب ہی من ریگ کھین 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 مد بھی کرتا ہے تو من ریگ اور SDG اس پرکار سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ من ریگ جو ہے یہ SDG کو کس پرکار سے سہائیت کرتا ہے تو آپ ان میں یہ پوائنٹ سے لکھ سکتے ہیں SDG میں ان چی وں کے مرے گا سہائیت کرتا ہے یوزنہ کے کاریون سے سمجھ 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 دیا اس کے تحت کام کرنے میں روچی نہیں لے رہے ہیں اس بات کے پری آپ ساکش مل رہے مزدوری بھوکتان میں دیری دھن کی اپر یابتہ کا پری نام ہے یعنی سرکار اس کا فنڈنگ ہی نہیں کرتی ہے یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے آپ کو اور جاتی آدھار پر تک کرن بھوکتان کے دیری کے ماملوں جاتی کا آدھار پر لکھنی بھی نظر آئی ہے الگ جاتیوں کے بھوکتان میں الگ طریقے سے دیری ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جاتی کہاں تک گھوسا ہوا ہے ہمارے سماج میں جبکہ نردی سات دن کے آبادی کے انتر انسوسی جاتی کے سرمکو کے 46% اور جنسوسی جنجاتی کے سرمکو کے 37% بھوکتان سننشت ہوتا نظر آتا ہے مد پردی جاتی آدھاریت پرثکرن کا نکراتم پرحاو تیبر روک سے محسوس کیا گیا ہے جاتی آدھاریت پرثکرن بہت زیادہ دکھ رہا ہے لیکن سی اور سٹ ور ان کا پیس سمی پر نہیں ملتا ہے پنچ تی راہ سنسطھان اور پرحاو بھومی کا بھی ملا ہے بڑی سنخیہ مدھور ایک کاری بھی رہ گئے جوب کار میں دھاندلی بھی ہوا ہے آگے کی راہ جو بھی ہے اس سے پہلے میں آپ سرکار میں کسی کا پکش دھار نہیں ہوں میں آپ کو بس فیکٹ بتا رہا ہوں اگر سرکار منرگا کے ساتھ بھی دھو کرتی تو اس نے بہت بڑا پریورتن کیا تھا پہلے جو ہوتا تھا وہ کیس میں پی دھی لے تب آپ کو یہ سب پوائنٹ بتانا پڑے گا دیکھ دونوں سرکار کچھ کھامیاں ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ کھامی ہے اگلے ٹوپک پر چلتے ہیں جو کافی چرچہ میں ہے اگلا ٹوپک ہے ہیٹ سپیچ کیوں چرچہ میں ہے کیونکہ آپ پتا ہوگا کہ نئے گالی سرک چھاپ والی گالیاں دی گئی ہے دوسرے کو آپ نئے سنسد کی گریمہ کو کیسے ان لوگ نے ہینڈل کیا وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں گالی گالوج ہوا ہے تو ہیٹ سپیچ چرچہ میں ہے جنہوں نے گالی دیا کو کوئی سجا نہیں ملی نہ تو سسپنڈ کیا گیا نہ تو ان کو پر کوئی کاروائی ہوئی بلکہ رازثان بی جی پی رازثان بی جی پی چنان بی جی چنان بی پر بنایا گیا ہے دکشنی دلی دیش سب سے سمڑی دلی 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 سب سے سمڑی دلی سب وہاں سنسد ہیں اور ان کے موں سے اتنے پیارے پیارے بول گر رہے تھے سنسد میں آپ نے ویڈیو تو دیکھا ہوگا تو چلیے وہ چیز الگ ہے ہم لوگ کہاں پر آ سوال سوال سے مینز پہ پوچھے جا سکتے ہیں یہ ADR نام کے ویب سائٹ ہے دیش کے ہر ناغری کو اس ویب سائٹ پر جرور جانا چاہیے یہ ویب سائٹ کیا کرتا ہے یہ ایک NGO ہے ایک بوڑھے ویکتی ہیں جو چلاتے ہیں اس NGO کو اور ADR کیا کرتا ہے جتنے بھی سانساد اور چنوائیو بہت سہیو کرتا ہے ADR کو یہ بھی دھیان میں رکھے گا جتنے بھی سانساد بیدھایق آپ اپنے کیسے ہیں کتنے مرڈر کے کیسے ہیں ان سب ہی کو ڈیٹا کو پبلک کرتا ہے یہ ویب سائٹ ADR Association for Democratic Reform جب بھی آپ ایک جام میں سانساد سدسیو سے جرے ہوئے سوال لکھیں اور ان کے بیہیویر سمبندھی یا جو جن پرتنی ہوتے ہیں ان میں crime کتنا ہو اپنے علاقے سانساد بیدھائک مہود ہے جو سرچ کر پڑھئے گا ان کی سمپتی کتنی ہے کتنے ان پر کسے چل رہے ہیں کب وہ پہلی بار بنے تو ان کی سیکشن کی یوگتہ ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں مل جاتا ہے دیکھیں اگر اگر نئے نیسنل الیکشن ووچ کے حالیہ وشلیس سے پتا چلا ہے نیسن الیکشن ووچ بھارت بڑی سنکھیام سانساد کے خلاف نفرت پھلانے والے بھاسن کے معاملے درج ہیں ہمارے سنساد مہود جو ہوتے ہیں وہ نفرت پھلانے کے کام کرتے ہیں اب آپ خود ہی سمجھ جائیے کل ایک سات سانساد سانساد پر بیدھان سبھا 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 مہود درج ہیں کئی سارے درج بھی نہیں ہوتے اتنے پروہ سیل ہوتے ایسے نیسکر ستہ کے پدو پر بیٹھے لوگ کے بیچ نیتک آچرن کے آپ ایتکتہ جو ایتھکس ہوتا ہے گورننس میں وہاں پر آپ کا پیپر چار جو ہوتا ہے ایتھکس میں پوچھ سکتا ہے اور بی پی ایتھکس جی ایس پیپر ٹو پولیٹیکل سائنس میں پولیٹی میں راجبیوست گورننس میں آپ سوال پوچھ سکتا ہے ٹپ نیو ورس 2002 سے سورو ایک راشت بی ایتھک نیو کا تات پر ہے نیو جاری کرتا ہے ADR یہ بھی دھیان میں رکھے گا ایک راشت بی ایتھک ایتھک سرکاری گیر سرکاری سنگٹھان NGO وہ انہی ناغرک نتوت سنگٹھان سامیل ہے بھارت چناؤ سودھار لوگ تنتر بھارت کے ویدھی آئے کے دو سر سٹ سٹ بھی ری پورٹ میں گھناز پت بھاسن کو مکھ روپ سے نسل جاتیت تا لنگ یون ابھی ونیاس دھارمک وشواس اس طرح کے سندر میں پریباسد ویکتیوں کے ایک سموہ کے خلاف نفرت کو اکسانے والا بتایا بھاسن کا سندر ہوں گے کئی سارے لوگ سنتے بھی ہوں گے برانند آتا ہوگا سوچ رہی ہوگی کوئی سانساد میں بیٹھا ہوگا ہے تو سمجھ سکتے ہیں آپ اس کی مان سکتہ کو اگر وہ پورے دیس کے سامنے اس طرح کی چیز کر سکتا ہے میں کسی پارٹی پکش دھر لے نہیں بول رہا ہوں میں سبھی پارٹی وں کی بات کر رہا ہوں کچھ دیر پہلے میں بی جی پی تاریخ بھی کی مندے گام بہت صدھار کیا انہوں نے اب ان کے کچھ صدستوں کا حال دیکھ سوطندرتہ کا تات پری ہوتا ہے کچھ اس پر سیمائے بھی آروپیت ہیں اس کی بات بھی کی گئی ہے سمپرہ بھوطہ اکھنڈتہ سرکشہ بیدیسی راجیوں کے ساتھ سامنے سابنک ویوستہ گریمہ نیتکتہ نیالک ماننا مانہ نی کسی اپراد کو بھرکانے پرتی بندھوں کی انمتی ہے بھارتی ڈن سنگ تھا ائی پی سی دھارا ایک سو تیر اے اور ایک سو تیر بی یعنی کی نی سی تحت تیر ای میں آپ کے اوپر کاروائی ہو سکتا ہے سموہ کے ست رت گھر ات ای ای سب آپ پر لگ سکتے جن پر تیر 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 ای اگلہ دیکھئے کیا ہے انسوسی جاتی اور انسوسی جن جاتی اتی نیوار 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 بھی کہا گیا کہ جن بھاسمان پرتیبند لگ لگ آج جیون آپ کے اوپر اگر جاتی کا سی ای 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 جیون میں پھر چن ای 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 جاتی ای 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 بھاسمان 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 اور عویقتی کی مولک ادھکار سے سماندیت سوچنا پردیو کے دنے دو ہزار کے دھارہ چھا سٹ ایک باملے میں اٹھائے گئے ہیں جہاں نیائے لینے چرچہ وقالت اور اتیجنا کے بیچ انتر کیا اور مانا کی پہلے دو انقشد انیس ایک کا سار ہوتے ہیں تو یہ بھی مانا تھا نیائے لینے اس کو دھیان میں رکھئے گا باقی ہیٹ اسپیس سے جڑی ہوئی یہی چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے لگام لگانے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ اس کا سماندھان کیا ہے یہ چیز تین ٹوپک چار ٹوپک مجھے ڈسکس کرنا تھا اگلے ویڈیو ہم جلد ہی ملتے ہیں ہم لوگ اور گھبرائیے گا نہیں جو بھی آپ کے مارکس آ رہے ہیں اس سے پڑھتے رہیے سفلتہ دھیرے دھیرے ہی ملتا ہے تھانکیو سمجھ آپ سبھی کا